اسلام علیکم ایوریمنٹ زویبتیک ساد وکار ریل استاد کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ریسنٹلی ڈی ایچ اے فیس سیکس ڈی ایچ اے ٹو ایکسٹینشن اسلام آباد کے اندر جو بیلٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے کل ہم اس کی اوپر جبکہ ہم نے ایبنٹ ٹو اٹنڈ کیا تھا اس پہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیکٹس ان فیگرز تھی ٹیکنیکالیٹیز تھیوں اس کے اندر تو تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا تھا ہم نے آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں آپ کو تو ہم چیزیں بریف کریں گے ساد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ساد بھی اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں ڈی ایچے فیس ٹو ایکسٹینشن اکٹوبر سیون ٹونٹی ٹونٹی ون کو بیلٹ ہوئی لیکن اس میں ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز پتا چلیں سب سے اہم ڈیٹیل یہ تھی کہ یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا ٹو تھاوزن این ٹو کے اندر پھر دوہزار پانچ کے اندر وہ سب ہوا جو آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد کی کہانی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے دوہزار اکس تک لیکن دوہزار بیس میں اس کو وہ جنرل چپٹر ملا جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کو مل جائے تو اس کا کچھ اچھا معاملات ہو جاتے ہیں تو جنرل نویت صفدر نے اس پروجیکٹ کو جوائن کیا دوہزار بیس کے اندر اور ان کی کمانٹ کے اندر آیا ان کو سب سے پہلا ایشو سب سے پہلا ہیلو ہوا کوویڈ نائنٹین سے جو کہ عام طور پر پر پروجیکٹس اور معاملات کو لوگ ڈاؤن کے اندر لے گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی حمد نہیں ہاری اور کام کرنا شروع کیا ان کے جو سب سے زیادہ ایشوز تھے یہ تھے کہ ان کے پاس جو زمین تھی ڈی ایچے فیس ٹو ایکسٹینشن کی وہ لوکلز نے اور لینڈ ریبرز نے اٹھا لی تھی اور اس کے علاوہ جے وی پروجیکٹ کے اندر ڈی ایچے نے حد سے زیادہ ہائرنگ کیوی تھی جو کہ ان لوگوں کو انیشلی فیس ہوئے اور تو اور دو ہزار بیس کے اندر جو ان کے پاس آویلیبل لینڈ ہونی چاہیے تھی تقریباً ایک لاکھ اڑتیس ہزار کنال ہونی چاہیے تھی لیکن صرف بیس ہزار کنال ان کے پاس آویلیبل تھا جو کہ چودہ پوائنٹ چار پرسنٹ پروجیکٹ کا بنتا ہے اور اس میں تیرہ پرسنٹ ڈیولپ تھا یعنی کوئی پلوٹ یا ارثورک کی صورت میں تیرہ پرسنٹ ڈیولپ تھا پھر اس کے علاوہ جو اس کا مین بولیورڈ تھا ایک پروجیکٹ کا ہر پروجیکٹ کی ایک ریڈ کی ہڈی اس کا مین بولیورڈ ہوتا ہے اس کے پروجیکٹ کے بولیورڈ کے اوپر جو لوکلز کو پتا تھا کہ یہاں پہ بولیورڈ بننا ہے تو ان لوگوں نے اس کے اوپر قبضے کر لی اور جگہ جگہ سے ہم نے اس بولیورڈ کو بڑے پیچز میں دیکھا ہے اور تقریباً دو کروڑوں پائے کنال قیمت دی ایچے سے مانگنا شروع کر دی کہ بھئی اتنے پیسے دو گے تو یہ بولیورڈ والا ایریہ تمہیں خالی کریں گے تو ڈی ایچے کو یہ بھی فیس کرنا تھا جنرل صاحب نے آئے اور ایک سٹرائٹیجی بنائی اور سٹرائٹیجی کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم جو زمین ہماری گمی ہوئی ہے جو ایکوائر ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے اس کو ری ایکوائر کریں گے پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسٹر لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ہم نوکریوں سے نکالیں گے اور جو کام کے بندے ہیں ان کو رکھیں گے پھر اس کے علاوہ جو میڈل مین ہے پروپٹی کی ڈیل کے اندر یا زمین کی ڈیل کے اندر اس کو نکالیں گے جو کہ عام طور پر ڈیلر ہوتا ہے اور وہ زیادہ وہ کھا جاتا ہے اور زمین دینے والا اور زمین لینے والے کو مشکلی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام ان لوگوں نے کیا وہ تقریباً سوہ تین یعنی 3.25 کلومیٹرز کا اسلام آباد کہوٹا روڈ سے ایک لنک روڈ بنایا جو کہ بھون اور بھونی جس کے اندر ابھی ریسنٹلی بی 3 اور سی 3 کے اندر لوگوں کو پلوٹس دیئے تو وہاں پہ لوگوں کو ایکسیسیبیلیٹی بنے اور فردہ ڈیولپمنٹ کی جائے اور ڈیولپمنٹ ہو سکے تو اس کو آسان کیا اور پھر آلٹیمیٹلی جو ہمیں یہ چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ آلٹیمیٹلی فیس ٹو ایکسٹینشن ڈی ایچے فیس ٹکس کے تین راستے ہوں گے اسلام آباد ایکسپریس پہ ہوگا کہوٹا روڈ ہوگا اور کلر سہیدہ روڈ وایا ڈی ایچے ویلی آپ کنیکٹ کر سکیں گے تو کنیکٹیویٹی بہت زبادرست ہو گئی جو ری ایکلیم لینڈز تھیں انہوں نے بہت ساری ری ایکلیم لینڈز کی اور ایک ہزار اننیس پلوٹس انہوں نے ری ایکلیم کر لیے اور اس میں بھون بھونی دھدوچہ مغل اور بہت سارے علاقوں کو انہوں نے فردر ایکلیم کر لیا یہ تو جو سارا کا سارا آپ اس کے اندر چیزیں بتا رہے ہیں یہ وہ فیکٹس ان فگرز ہیں جو کہ ڈی ایچے مینجمنٹ نے ابھی ریسنٹلی کیے ہیں اور یہ ان کا یعنی کہ یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ چیز کریں لوگ جو ہیں وہ بارٹ ٹائم سے اس کے اندر جو افیکٹڈ ہیں لوگ کافی عرصے سے اس کے اندر ویٹ کر رہے ہیں ایکچول میں یہ بتائیں کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو کیا انہوں نے دیا ہے اس کے اندر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں لوگوں کی آسانی کے لیے یہ تو کام انہوں نے کیے ہیں یہ تو ان کا رائٹ بنتا تھا یہ کام کرنا تمام اینڈ یوزر کے لیے کیا ہے بیلٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے کس طریقے سے فائلے اس کے اندر کنسیڈر ہوئی اس پہ تھوڑا سے روشنی نالیں بیل کل یعنی 7 اکتوبر 2021 کی جو بیلٹنگ ہے اس کے اندر تقریباً 2848 پلوٹس انہوں نے بیلٹ کیے دو فیزز میں بیلٹ کی یعنی دو بیلٹنگز ہوئی ہیں کل اس سے پہلے 2017 میں ایک بیلٹ ہو گئی تھی اس کے اندر کچھ ابھی تک ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملا پرویشن لیٹرز آ گئے ہیں ریسنٹلی لیکن کچھ فائلز کو لیکن اس بیلٹنگ کے اندر 2848 پلوٹس تھے جو کہ انہوں نے دو بیلٹس کے اندر کلیر کی تقریباً 1158 پلوٹس وہ تھے جو کہ 2005 سے 2007 میں جن لوگوں نے اپنی فائلز کو all dues کلیر کرا لیا تھا ہر ڈی اوپے کر دیا تھا کچھ اس میں 2008 والے بھی انہوں نے کنسیدر کی ہیں اور یہ پلوٹس ڈیولپٹ ہیں پوتیشن لیٹرز کے ساتھ ملیں گے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کب گھر بنا سکتے ہیں لیکن پوتیشن لیٹرز آپ کو ملیں گے 1690 پلوٹس ایسے تھے جو کہ 2008 سے 2021 تک لوگوں نے all dues کلیر اپنی فائلز کرا آئی تھیں اس کے اندر ایک نورمل بیلٹ قرآن دازی کا انہوں نے موقع دیا اس کے اوپر اور ان کو وہ پلوٹس ملے جو کہ ابھی انڈر ڈیولپٹ ہیں اور یہ سی ثری ایکسٹینشن یا بھونی کے اریا کے اندر پول کرتے ہیں اور ان کو پوزیشن مل جائے گا بائے میکس بائی 2022 2022 میکس یس ویل یہ بیلٹنگ اپڈیٹ تھی لیکن اس کے علاوہ بھی ڈی ایچے نے کچھ اپنی ایشوز ظاہر کیے ہیں ڈی ایچے کو ڈی ایچے کو ڈی ایچے کو ڈی ایچے کے لیے آگے چندہ چاہیے نہیں چندہ نہیں چاہیے ڈی ایچے کو ڈی ایچے کے لیے فنڈ چاہیے تقریباً ڈی ایچے کو اور ڈی ایچے آپ سے الٹجا کر رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے ڈی ایچے چارجز رہتے ہیں یا اگر نئی فائل سے انہوں نے کوئی چارجز مانگے ہیں تو وقت کی اوپر ان چارجز کو پیمنٹ کو پی کریں دی ایچے شوڈ ہایف فنڈ دی ایچے اس کے الابہ مرلا کمرشل پلوٹس فیسٹو ایکسٹینشن کے ایریا میں نکال رہا ہے اور اس کو آپ ڈی ایچے آفیس سے بائی کر سکتے ہیں اس کے الابہ اراؤن ہنڈرڈ پلس ریزیدنشل ٹین مرلا پلوٹس دی ایچے کے پاس آویلیبل ہیں فیسٹو ایکسٹینشن کے ایریا کے اندر ان کے بارے ساتھ ساتھ بھی پیسے چاہیے تو مارکٹ سے پیسے نکال چاہ رہے ہیں تو یہ ساری اپڈیٹ تھی فیسٹو ایکسٹینشن کے لیے اور فیسٹو ایکسٹینشن کی بائلٹ کے بائلٹ بائلٹ میں بہتری آئے گی ساتھ ساتھ میں انہوں نے کچھ ڈی ایچے ویلی سے سیکٹر یا وہ سیکٹر تھا کہ بائلٹ تو ہو گیا تھا لیکن ڈی ایچے کوشہ ہے تقریبا 3945 پلوٹ بنے جا رہے ہیں انکریب بن جائیں گے کچھ گلیاں تو انہوں نے آلریڈ آؤٹلائن کر دی ہیں تو بہتری نظرسانی آلریڈ دی ایچے کر رہا ہے اس کے علاوہ 1250 پلوٹ تیار رہے ہیں سو جب بھی نیکسٹ بیلٹ آرہی ہے تو ہم یہ امید کریں گے کہ آپ کا کمرشل پلوٹ نیکسٹ بیلٹ کے اندر اللہ کرے کنسیڈر ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بہتری کی لہر ہوگی دی ایچے ویلی گوڈ نیوز جو ویلی کے اندر کمرشل سپیسیفکلی جو ہولڈ کر رہے ہیں اور کل کی جو بھی یہ ایونٹ ہوا دی ایچے کے اندر اسے سمجھ میں یہ چیز آئی کہ جو بھی ایفیکٹیز ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کو کلیر کر سکیں دی ایچے یعنی اگر دیکھا جائے تو اتنے پرابلمیٹک پروجیک سے بھاگنی رہ کھڑا ہے پیس کر رہے اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے تو یہ ایک positive sign ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کنسیڈر ہوگئے مینی کنگراتولیشن to all of you اور اس کے الاوہ جن جن لوگوں کو کبزہ مل ہے اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ساتھ بھی لائک شیئر سبسکرائب ہم ویڈیو کے انڈ میں کہتے ہیں یہ تاکہ نولیج آپ